سب سے بڑی خبر یہاں پر وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے پہلے دھمکی دی اور پھر نکل گئی ہیکڑی چین نے پہلے یود کی دھمکی دی پھر بھارتی سیرہ کے پراکرم اور پی اے لے کی بزدلی دیکھ کر ڈر گیا ہے نیکسٹ پلے آن کریں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے گلوبل ٹائمز جی ٹی گلوبل ٹائمز نے مانا کہ ٹھنڈ میں پی اے لے کا خون جم جاتا ہے اور وہ سردیوں میں اے لے سی پر مورچہ سمالنے میں سکشم نہیں وڑا جوک میرے ساتھ جنرل بکشی ہے اسی فریم پر میں لوں گا جنرل بکشی سر گلوبل ٹائمز کہتا ہے کہ پی اے لے سکشم نہیں ہے ٹھنڈ میں ان کا خون جم جاتا ہے یور ٹیک جنرل بکشی ویزاوی انڈین آرمی یور ٹیک سر دیکھئے میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں یہ چین کی وہ فوج نہیں ہے جو باسٹ میں آئی تھی بہت کومبیٹ ہارڈر تیس سال سیبل بار تین سال کوریڈ یود آٹھ سال کھمپاؤں کے خلاف یود بڑی لڑا کی سینہ تھی تب یہ آب صاحب بھوٹ is on the other leg بھوٹ سال ہو گئے اس فوج کو لڑے اور جو آخری بار لڑی تھی بھوٹ بلڑی نوز ملا تھا ویٹنایم کی فوج سے یہ سوچ سمجھ کے لڑے ان کے one child policy norm ہے اور جو ایک لوتا بچہ ہوتا ہے اس کو تو ایک پرنس کی طرح رکھا جاتا ہے وہ لڑنے لائک نہیں ہوتا اگر چین کی حالت ابھی تو تھنڈ پڑ دی نہیں شروع ہوئی ہمارے سینک تو بیچارے پچاس فٹ سنو کے بیچے دب کر بھی نائک ہنوان تپا جیسے پھر بھی زندہ واپس آ گئے تھے آپ سمجھ رہے ہیں 21 ڈار کی ہائٹ پہ ہم لڑ چکے ہیں ارے کوئی ماؤنٹن وارفیر میں بھارتیت سینہ کا مقابلہ نہیں یہ چین کے جرنیل کہہ رہے ہیں اب وہ اپنے جرنیلوں کی نصیحت لے لے اور پیچھے ہٹ جائے یہی بہتری ان کی اسی میں ہے بچی سام I salute you پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر